اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر بارا الحمدلہ اے بھی بڑی اے مدیس حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہو مالا یعنی اللہ اکبر من حسن اسلام المرء ترکہو مالا یعنی اس حدیث کر رہے ہیں لیکن ممکن ہے کہ ذرا اس پر تھوڑی سے چند بینر تفصیلی گفتگو ہوگی ابھی جو ہو جائے گی ٹھیک ہے ورنہ یاد رکھے گا نماز کے بعد انشاءاللہ آپ نے سنا کے امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا کہ لاکھوں حدیثوں سے میں نے چار ہزار اپنے سنن میں حدیث روایت کی اور وہ چار ہزار حدیثوں کا سارا دار و مدار ان چار حدیثوں پر ہے جو میں نے اپنے سنن میں نکل کیا ان میں سے ایک کیا ہے دو جملے کی من حسن اسلام المرے ترقو مانا یعنی اللہ اکبر کیا مطلب ہے انسان کے اسلام انسان کے دین کی خوبصورتی اور کمال حسن حسن جمال حسن حسن جانتے ہیں نا کوئی نہیں جانتا حسن جمال کسی کے آدمی کے دین کا اسلام کا حسن جمال کمال یہ ہے کہ انسان حرام چیزوں سے بھی بچے ناجائے چیزوں سے بچے شکوک اور شبحان سے بھی بچے اور لایانی اور فضول چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے اللہ طرح سوچو دوستو کتنی بڑی تعلیم اور کتنا ایک بنیادی وصول اللہ رب کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیان کیا واللہ اس حدیث کو سمجھیں قدر تفصیل کے ساتھ اور پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث عمل کرنے کی توفیق رسیب فرمائے من حسن اسلام البرے اسلام کی خوبصورتی انسان کے دین کی اسلام کی خوبصورتی حس اور جمال اور کمال قسمیں ہیں کہ انسان جیسے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاتا ہے ناجائز چیزوں سے بچاتا ہے مکروح چیزوں سے بچاتا ہے شخص شبہ والی چیزوں سے بھی بچاتا ہے ویسے ہی اپنے آپ کو فضول لایانی بیکار اور بے فائدہ چیزوں سے بھی بچاتا ہے سمجھ گئے نا یہ حدیث کی اسلام کی خوبصورتی ہے اب فضول چیزیں کیا ہیں فضول چیزیں کیا ہیں امام بحقی رحمت اللہ علیہ نکل کرتے ہیں ایک مثال دیتے ہیں فضول سمجھ میں آئے گا کہ اللہ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اگر تم اللہ عبر زمین پر بیٹھے ایسے زمین پر عدد ہوتی نا ایسے لکیریں کھیج رہے ہو ہوتا ہے نا ایسے آدمی بیٹھا ہوا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ عبداللہ یہ جو تم لکیریں کھیج رہے تھے اس سے کیا فائدہ ہوا تمہارا اللہ عبر دوستو طرح سا سمجھو اس حدیث کی جامعیت گھنٹوں اس حدیث پر بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آخر یہ اس سے کیا تمہارا فائدہ ہوا کیا مطلب ہے کوئی فائدہ تو نہیں ہے دماغ استعمال کیا اگلی گھزیرتا رہا زمین کریتا رہا کچھ تو فائدہ نہیں لیکن اللہ اکبر اسی حدیث کو یاد رکھو مَا مِن سَاعْتِنْ تَمُرُّ بِعِبِنِ آدَمَ لَمْ يُذْكُرِ لَمْ يَذْكُرِ مَا مِن سَاعْتِنْ انسان ایک ساعت ایک منٹ اگر ایسے گدر گیا زندگی کا جس میں اس نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو فضول گدر گیا تو یہ ایک منٹ فضول گدر جانا قیامت کے دن اس کے لیے بڑے صدمے اور افسوس کا ذریعہ بن جائے گا دوستو اس وقت کی قدر کرو جو اللہ نے دیا ہے عبادت ذکر اذکار یا ایسی چیزوں میں استعمال کرو جس میں تمہارا کوئی فائدہ ہو فضول جس کو کہا جہاں تھا ٹائم پاس کیا ٹائم پاس کرنا یہ بڑا خطرناک عمل ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے تاکہ ممکن ہے نماز کے بعد اس پر پھر تھوڑے ذکب تک ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نزی فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ من قل دنب واتوب علی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلامون العباد الذین وصطفاء ام عباد محترم سامین قبل الصلاح یہ حدیث چل رہی تھی من حسن اسلام المرء ترقہو مالا یعنی کہ انسان کے دین اور انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے اور حسن و جمال کہ انسان ہر فضول اور لایانی چیزوں سے باز رہے اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر ان چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے نمبر ایک آپ حضرات جانتے ہیں بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلحل قد افلحل مؤمنون الذینہم فی صلاة مخاشعون آگے دیکھا آپ نے اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں ٹائم فضول کرنا رات رات در بیٹھے رہنا نہ دین کا کام نہ دنیا کا کام آوارگی اور ذرا سے یہ آ جائے تو پھر اور کیا پوچھنا رات کو دو بجے تک بیٹھنا دوستو کامیابی کے لئے قد افلحل مؤمنون کامیاب ہوئے ہو گئے کامیاب یہ نہیں کہ ہو گئے یہ مادی کا سیگا ہے عربی زبان یا ہر زبان کے انڈر کسی چیز کو یقینی ثابت کرنا ہو تو اس کو سیگے مادی سے ذکرہ کرتے ہیں ایک تارہ باتی ساہ جیسے ماشاءاللہ ان سے پوچھا جائیں کن آئیں گے آئیں گے آئیں گے پکی بات ہیں اسمدون میں آ گیا ہوں آپ کو جانا ہو عمرے کے لئے عمرہ ایجنٹ کے پاس گئے صاحب بلکل پکا ہے ارے صاحب بے فکر ہیں آپ جائیں بیٹھیں آپ جدہ ایرپورٹ تک پہنچ گئے گئے نہیں بینگلور میں بیٹھا ہوا ہے کسی چیز کو یقینی ثابت کرنے کے لئے سیغِ ماذِد قَدَ فَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ بس ایمان والے کامیاب ہو گئے لیکن کون الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاطِهِمْ خَاشِعُونَ جو اپنی نماز میں خشو خضو پیدا کرتے ہیں نماز کے بعد وَالَّذِينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُورِدُونَ جو لغو اور بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں دیکھا آپ نے کامیابی ہے کامیابی کی چیز پھر اللہ رب العالمین قرآن پاک میں عباد الرحمن اپنے محبوب بندوں کا تشکرہ کیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِينَ اب تلاوت کر رہے جائیں تنیک لوگ کون ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِالْلَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا فضول لغو باطل بیکار چیزوں سے گزر ہوتا ہے تو نگاہ نیچے کر کے گزر جاتے ہیں تو دوستو یہ لغویات سے لغویات سے فضول اور بیکار چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے آج ہمارے اور آپ کے اسی لئے حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عقبہ ابن عامر سنن وغیرہ کی حدیث عقبہ ابن عامر کہتے ہیں میں راستہ پکڑ کے جا رہا تھا سامنے سے اللہ کا رسول صلی اللہ آ رہے تھے ملاقات ہوئی مصافحہ ملایا تو میں نے کہا یا رسول اللہ بیمہ نجات المؤمن ہمارے مومن بھائیوں کو نجات کس سے مل سکتی ہے نجات دنیا کے فتنوں سے عذاب قبر سے عذاب نار سے ہمارے مومن بھائیوں کو نجات کیسے مل سکتی ہے بیمہ نجات المؤمن کن عامال کی سب سے میرے ہمارے مومن بھائیوں کو نجات ملے گی آنے فرمایا املک علیک لسانک نجات اگر پانا چاہتا ہے تو انسان املک علیک لسانک اپنی زبان کے حفاظت کرو نمبر دو وَوِكِ أَلَا خُطِعَتِك اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو نمبر تین وَلْيَسَعَاقَ بَيْتُك اپنے گھر کو اپنے لئے کافی زبان انسان گھر میں رہے گا بچوں کی تربیت کرے گا گھر میں رہے گا بُڑے ماباپ کی دیکھ بھال کرے گا بی بی بچوں کہاں کدھا کرے گا وقت پر سو جائے گا لیکن فضول باتوں کے لئے اگر کہیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا تو تو موڑے بوڑے ماباپ خدمت سے محروم بی بی اپنے حق سے محروم بچے تعلیم و تربیت سے محروم اس لئے وَلْيَسَعَاقَ بَيْتُك اگر نجات چاہتے ہو تو اپنے گھر کو اپنے لئے کافی سمجھو دوستو آج یہ فضول جو ٹائم برباد کیا جا رہا ہے نا اس سے درہ بچانے کے دروت ہے اور ایک بات اور ہم بتائیں برا تو لگے گا لوگوں کو آج بچوں اور جوانوں سے زیادہ بوڑے فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد کر رہے ہیں نوجوان کو ڈیوٹی کی فکر ہے کم سے کم ڈیوٹی سکھوے جیسے بچوں کو کالج کی فکر کالج کی وجہ سے بیٹا کمارہا ہے بڑے میاں اور بڑی بی ماشاءاللہ دونوں بیٹھے سوائے ٹی وی کھول کر کے رکیٹ چائنر بدلتے رہے کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا اس لئے میں کہتا ہوں آج سمجھ گئے نا یہ ہمارے بڑے بوڑے اللہ کی کتاب گھر میں رکھی ہے حدیث کی کتابیں ہیں ان میں ٹائم پاس کرنے کے بجائے سارا وقت کس میں جاتا ہے ٹی وی دیکھنے کے اندر سمجھ گئے نا ان فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دین اور ایمان کو یہ بھی یاد رکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے جب انسان اپنے ایمان کو اچھا بنا لیتا ہے اپنے دین کو اچھا بنا لیتا ہے تب وہ مسلمان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک نیکی کا بدلہ دس سے لے کر کے سات سو گناہ تک دیتی ہیں ہر مومن کو نہیں ہر مومن کو نہیں ایسا نہیں کہ جو جمعہ کے دن آیا جمعہ پڑھا چل گیا اس کو ستائیس نمات کا سواب مل گیا ہفتے بھر کے گناہ ماف کر دی گئے ہاں اذا 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 اسلام العبد فاحسن اسلام ہو صحیح مسلم کے حدیث بندہ اسلام لائے اور اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام کو خوبصورت بنائے اچھا بنائے اللہ ہو اکبر امام مالک رحمت اللہ اپنی موتہ کے بلاغات میں سے امام ابن نبی دنیا اپنی مشہور کتاب کتاب السمت کے اندر بہکی شعب الایمان ایمان کے اندر بہت سارے اہل علم نے نکل کیا کہ حضرت لکمان حکیم حضرت لکمان حکیم دنیا کے بدشکل لوگوں میں ایک بدشکل کون تھا لکمان حبشی حبشی شکل و صورت کا حبشی ہونٹ موٹے ناک موٹی کالا کا لوٹا سب سے بدشکل لوگوں میں شمارت حبشی غلام بکریوں کا چروہاں کتنی کتنے نکائس موجود تھے گزر رہے ہیں بیٹھے تھے لوگ ہردگرد بیٹھے ہوئے ہیں ان کا پرانا ساتھی چروہاں جو ان کے ساتھ بکریوں چراتا تھا وہ بکریوں ہی چراتا رہ گیا جب یہاں سے گزرا سامنے سے تو دیکھا یہ اتنا کالا اور موٹے ہونٹ والا تو دنیا میں وہی لکمان تھا جو ہمارے ساتھ بکریوں چراتا تھا لیکن بکریوں چرانے والا اتنے اچھے مقام پر کس سیکڑوں آدمی سن رہے ہو لوگوں کو درس دے رہا ہو لوگوں کی نصیحت کر رہا ہو دین کی باتیں بیان کر رہا ہو یہ ناممکنات میں سے کھڑا سنتا رہا پھر اس کی آواز آواز بھی اسی لکمان کی لکھ رہی لکمان حکیم یہ کون ہوگا نئی سبر ہوا پرانا ان کا چروہا ساتھی آیا کہا کہ کون ہو انت لکمان تم لکمان ہو کہا کہ ہاں وہ بکریوں چرانے والا کہاں بکریوں چرانے والا تم وہی بکریوں چرانے والا لکمان ہو کہا کہ ہاں کہا کہ مجھے پہچانتے ہو تمہارے ساتھ میں بھی بکریوں چراتا تھا بتاؤ ہم بکریوں چراتے رہے تم یہاں تک پہنچ گئے اتنی عزت کے مقام تک تم نے کیا کیا کس نے یہاں تک تم کو پہنچا دیا کہا میرے بھائی میرے رو نے پہنچا جا اور میرا خیال ہے کہ میرے تین عمل کی بینا پر ہم کو اللہ نے یہ عزت دی کس نے عمل تین اب وہ ذرا سنیں نمبر ایک کہتے ہیں صدق الحدیث صدق الحدیث نمبر دو وَأَدَاءُ الْأَمَانَةُ وَنَمْبَرْ تِین وَتَرْقُ لَا يَعْنِينِي وَتَرْقُ لَا مَا لَا يَعْنِينِي کہاں پہلی چیز ہے لکمان نے کبھی جھونٹ نہیں بولا ہمیشہ سچائی اللہ تعالیٰ سب کو صادقین میں شامل کر دے نمبر دو وَأَدَاءِ الْأَمَانَةُ ہم نے ہمیشہ امانت داری کا ثبوت دیا ہے نمبر تین تَرْقُ مَا لَا يَعْنِينِي ہم نے کبھی اپنی زندگی کا ایک منٹ فضول اور لا یعنی بیکار چیزوں میں نہیں ضائع کیا وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ لِحِكْمَةً عَنِ شْكُرْ لِلَّهِ یہ ہیں لکمان کہاں ہمیں ان تین چیزوں کی بینا پر اللہ نے یہ مقام و مرتبہ دیا فضول چیزوں سے بچنا سمجھ گئے نا سچی زبان اور امانت داری ایسا اللہ نے قبول کیا دنیا کے بدشکل بقری کے چرواہے حفشی غلام کو اللہ نے یہ عزت دیا کہ اس کے نام کی قرآن پاک میں صورت نادی لکھی اور اپنے بچے کو جو نصیحت کیا تھا قیامت تک آنے والے سب سے بہترین امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کیلئے نادل کیا لکمان نے جیسے اپنی بیٹے کی تربیت کرو تم بھی اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَلِ حِکْمَةً اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے تحفیق رصیب فرمائے حضرت حسن بشری رحمت اللہ علیہ سنا ہوگا بہت بڑے عالم ہیں ان کے عوارے میں کچھ بتانے کے ٹائم نہیں ورنہ کچھ ان کے چیزیں بتاتا یاد رکھنے کے لئے لیکن ٹائم نہیں مارے پاس حسن بشری رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے امام محدث فقیح اللہ بڑے پائے کے عالم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کس سے ناراض ہے اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہے اللہ نے کس انسان کو ناراض کس سے ناراض ہو کر کے نواللہی ما تولا بدبقت جس راستے پر تُو جانا چاہے تاجہ میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کس سے عراض کر لیا علامت کیا ہے اللہ اکبر امام حسن بشری کہتے ہیں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو کر کے اس سے عراض کیا کیا علامت کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کام کی چیزوں سے ہٹا کر کے اچھی چیزوں سے محروم کر کے خضول چیزوں میں اس کو مبتلا کر دے دوستو ہمیشہ اپنے وقت کی قدر کرو سمجھ گئے نا ایک ایک منٹ کا سُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِ دِنِ حَنِ النَّعِيمِ قرآن پاک نے سب سے دادہ قرآن میں کسی مخلوق کی قسم کھائی ہے تو وقت کی کس کی وقت کی پورے قرآن کو پڑھو سب سے دادہ قسم کس کی کھائی ہے وقت کی چونکہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اسی لئے کھائی قسم اللہ نے قسم وقت کی تاکہ لوگ اپنے وقت کی قدر کریں آگے بات سمجھ گئے تھے فضولیات سے بچو اور سب سے بڑی فضولیات پہلے تو تھی ہی پہلے تو تھی دوستوں کے ساتھ اب تو دوستوں کے ساتھ کیا اب تو باپ اپنے بیٹے بیٹے اپنے باپ سے بات کرنے کے فرصت نہیں پاتے کیوں جیب سے نکالا اور بس سمجھ گے کتنا ٹائم اپنے ہاتھوں سے ایک موبائل نے انسان کو دنیا سے کیا اپنے واجبات اور فرائض سے بھی محروم کر دیا اور اسی لیے ہمارے لوگ جانتے ہوں گے بڑے بذرگ جو بڑے دنیا کے نصیب فراز دیکھیں اولاد میں بگاڑ آج تک اتنا کبھی نہیں ہوا جتنا موبائل کی وجہ سے ہوا ہے موبائل کی وجہ سے تو یہ آپ یہ یاد رکھیں کہ اپنا وقت فضول اولا یعنی چیزوں میں ذائع نہ کریں اسلام کی خوبصورتی یہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کے توفق نصیب فرمائے